انہیں جی تھیٹر سے سکرپٹ تقریباً ختم ہو چکا لیکن جب آپ ڈراما کار رہے تھے اس کے بعد ایک سکرپٹ ہوتا تھا جس پر ڈرامے کا ایک اپنا میسج ہوتا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہوا ہے تو کس طرح اس کو واپس لائے جا سکتا ہے جو فیملی یہاں سے روڑ گئی ہیں ان کو کیسے ہم واپس لائے سکتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا افتخار حیدر صاحب اللہ بکشہ کیا وہ جنہوں کیا رہتے تھے کہتے ہیں یار میں رات کو جاگتے ہوئے ڈرامی لکھتا ہوں تو آپ میری لائن کھا گئے اور اس میں آپ نے گند بن کر دیا میرا سکرپٹ واپس کر دو میں آپ سے کچھ نہیں لیتا میری لائن پروپر بولی جائے رائٹر کو ہوتا ہے میری لائن پروپر میں نے ایک تھیم دیئے میں نے ایک لائن دیئے اس کو پروپر کیا جائے اب اس کے ٹھیک ہے تھوڑا سا نوکر طبقہ آتا ہے پھر کوئی دوسرا آتا ہے تو وہ کومیڈی کر لے گھرولے باپ ماں بیٹی یہ تو کومیڈی نہیں کر سکتے ان پر گند نہیں اچھالا جا سکتا مگر تھوڑا سا نا تھوڑا سا سب جائے میرے خلاف ہو جائے مگر میں سب کو یہ دفریقوں میں نے یہ کہا تھا میں نے کہا اگر ہم تھیم کے ساتھ کھیلیں گے تو ہم تھوڑی سی کومیڈی کو یعنی کہ کر بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں مگر جہاں ہماری فیملی آئے جہاں ہماری بیٹیاں بھی آئے ماں بھی سب آئے نا تو وہ کہیں گے واقعی جیسے الہمرا کی پوزیشن تھی میں کہتا ہوں ویسا میرے میری خواہش ہے اب اللہ کرے اس کو صدار دے خواہش تو ہے خواہش تو ہر بندہ کرتا ہے کہ ہمارے کام میں بیٹر ہو تو انشاءاللہ جیسے تھاکور صاحب بہت اچھی آرٹسٹ ہیں ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کو اب کام تو آگیا ہے مگر کام آگیا ہے مگر وہ کام تو چھوڑ دے جو آپ کرتے ہی آرہے ہیں ایک چینج آئے گا تو لوگوں کو اچھا لگے گا ہینر پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں